موسیقی 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 نمشکار نیوز ورلڈ انڈیا دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ کا وندر چوہان موسیقی 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 اور جو بھی کار راجہت میں جو ہوگا وہ کیا جائے گا تو دیوستانم بورڈ ماملے پر آج موکہ منتری کے ساتھ دہرہ دون میں بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں موکہ منتری نے کہا ہے کہ راجہت میں جو بھی ہوگا وہی فیصلہ لیا جائے گا اور حقوق دھاریوں کے کوئی بھی حق کو مہاران نہیں جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ چار دھام یادترہ کو کھولنے پر پوری طرح سے ویچار کیا جا رہا ہے دیوستانم بورڈ ماملے پر یہ بیٹھک ہوئی جس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دہرہ دون میں یہ بیٹھک ہوئی ہے جس میں اچھے سطریے سمیتی چار دھام بنانے کی بات کی گئی اور اس سے جڑے تیرد پروہیتوں کی بات سن کر ہی سرکار کے سمکش جو اپنی ریپورٹ پرستط کرے گی اس کو مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی دیکھیں گے اور اس کے تحت ہی راجہت میں جو بھی اچھا ہوگا وہی فیصلہ لیا جائے گا ایسا مکہ منتری کا کہنا ہے نہیں نہیں ہم نے ہم سے کہا ہے کہ کمیٹی ہم نے ہم کی باتوں کو سننے کے لئے ہی بنائی ہے اور دھیانے جی ان کی بات سنیں گے انہی کے سماعت کے بیچ میں سے آتے ہیں انہی کے بیچ میں انہوں نے پورے جیون بھر کام کیا ہے تو اگر اس میں کمیٹی پوری بات سنیں گے اس کے بعد سرکار کو اس پر نرنے لینا ہے ہم نے ان سے انروت کیا ہے کہ سبی لوگ جو ہے اور سب لوگ ہماری سرکار پوری طرح سے جو ہے اس پر گمبھیر ہے ہم چاہتے ہیں کہ چار دھامیاترہ بھی چلے اس کو لے کر ہم نے ماننی کچھ نیالے میں جو یا سی کا دائر کی تھی اس کو بھی وہ واپس لے گیا اور آپ ہائی کورٹ میں اس کی سنوائی ہونی ہمارا پریا سے کی چار دھامیاترہ بھی شروع اور ہمارے جو دیوستانم کو لے کر جو بات ہے اس پر بھی جو ہے کلیٹی آنی چاہیے اس کے لئے ہم لوگ لگاتار پیاس کر رہے ہیں آپ کا پچھلے چار دنوں پر پیسلے زلے کا دور ہے سرنری ایتال اس کے بعد ہری دوار آپ تین لی آپ وہ سمکون اتراخن کے اندر جائیں گے سبی لوگوں بھی بات سنیں گے اور جو سمسیہ ہیں جو لوگوں کی دکیہ سائیں ہیں ان پر بات کر کے اس کا سماع دان نگاہ سرے کیا دیکھ بی جے پی نے دوسرے پارٹیوں لے تھا بی جے پی جوائن کر رہے ہیں پہلے نردلی آج ایک کانگریس بدھائک جو آنے والے ہیں جو بھی آ رہے ہیں ہم سب کا سواگت کر رہے ہیں اور ہمارا دل جو ہے پہلے چھیک ہے پہلے کی بات الگ تھی ہے پورا جسو بھی آپ ہی ہے جسو بھی سب سے بڑی پارٹی ہے سبی کا سواگت ہے آج چاروں دھاموں کی میٹنگ آج مکھے منتر جی کے اس میں بلائی تھی اور جس کے اس میں ایک سکاراتمک ماحول میں اس باتشیت ہوئی اور اس باتشیت میں جو سامنے نکل کر رہے ہیں مکھے منتر جی نے ساپ کہا ہے کہ 30 اکٹوور تک کا سمیں ہم سب کو دیا گیا ہے کہ اس عودھی تک اس پورے معاملے کو کہیں نہ کہیں سلجھا دیا جائے گا اور ہمیں پوری امید ہے کہ مکھے منتر جی کہیں نہ کہیں اس باتشیت کے انتیم نسکرس تک پہنچیں گے اور کہیں نہ کہیں سکاراتمک پہل ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیت میں نکل کر آئے گا تو ہمیں آفی اور جب تک معاملہ تیس تاریخ تک جیسے کی مکھے منتر جی نے کہا ہے کہ اس معاملے کو نکتا دیں گے تب تک ہم سب لوگوں نے یہ تیہ کیا مل بات سب چاروں دھاموں کے لوگوں نے کہ ہم تب اپنا سارا آنگولہ اس تکیت رکھیں گے اس کے بعد جیسا ماحول جیسا معاملہ آئے گا جیسا آؤٹکم نکل کر سامنے آئے گا سرکار کی طرف سے اس کے ساپے تکیت رکھیں گے کیا کرنا ہے آگے ہمارے یوہ مکھے منتری سری پرسکر دھامی جی نے ہمارے درد کو سمجھا اور بہت ہی اچھا انہوں نے آج ہم کو سمجھایا بھی اور ہم آشواشن دیا کی اس دیوستان بورڈ میں اب اس چک تیس اکٹوبر تک کوئی نہ کوئی سمجھ دان نکلے گا ہم لوگوں نے بھی سبھی تیلت پرویت ہو نہیں چار دھام سے جیتے بھی لوگ آئے تھے ہم لوگوں نے بھی ان کو بچان دیا کہ ہم تیس تائی تک تیس تائی تک اپنا آندولن جو ہے استقیت کریں گے جو بھی ہمارے چار دھام میں آندولن چل رہے ہیں ہم اس کو تیس اکٹوبر تک جو ہے استقیت کرتے ہیں اور تیس تائی تک ہمیں پورا بشواس ہے کہ ہمارے یوہ مکھے منتری جی جو ہے اس لکھ جو ہے اس پہ عوصے جو ہے بیچار کریں گے آج بڑا سو بھاگ ہے بہت ہی ارزاوان مارے مکھے منتری جی جنہی کے انتر مجھے لگا آج پوری ارزا سے بھرے ہوئے آج انہوں نے ہم کو آمنتری دکیا تھا اور ہم سب لوگ ان کے پاس گئے مانے بڑا جی کی سور بھائی کی بڑا ساند ہے ہمارے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ہم لوگ ان کو ملے مانے مکھے منتری جی کو چار دھام کے لوگ اور مانے مکھے منتری جی نے اس پرسٹ یہ بات رکھی کی جو ہائی پاور کمیٹی بنا رکھی ہے اس میں آپ کے لوگوں آٹوں کو آئے میمبر بنے اور جو ان کی ریپورٹ ہوگی اس کے آدھار پہ اور ہم نے ان کو اصلاح سنتے دے کہ اسی سمائے ہم نے بتا دیا کہ ہم چار دھام میں اپنی جو جرنہ پردستن ہے جو ہمارا اندھورن ہے اس کو مستقعت کرتے ہیں اور تیس تاریخ تک نومبر تک اکٹوبر تک اکٹوبر تیس اکٹوبر تک جو ہے وہ ہم اس کو استقیت رکھیں گے اور مجھے لگتا تک سولیشن نکل جاگا کیونکہ گرزا بار مکہ منتری ہے اور اتنا سمائے دینے والا مکہ منتری اتنا سوہوز بوز بارا مکہ منتری مجھے نشیط طور پر ملے ہیں ان کا بہت بہت دھنیواد جا گنگا بھئی آگی ویدان سبا چناؤ نزدیک آتے ہی سبھی راجنیتک دلوں نے اپنی کمر کسنی شروع کر دیا تو وہیں آم آدمی پارٹی بھی لگاتار ہیٹرک پر ہیٹرک مارتی نظر آ رہی ہے جہاں ایک اور آم آدمی پارٹی کے نیتا اور کارکرتا جنتا کی مانگوں کو لے کر سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں تو وہیں آم آدمی پارٹی نے ایک اور چناؤی کارڈ کھیل ڈالا ہے جہاں آم آدمی پارٹی کے سی ایم امیدوار کرنل اجیک کوٹھیال نے اتراخن کو ہندووں کی ادھیاتمک راجدھانی بنانے کے کرم میں ایک ویب سائٹ www.spiritual.com لانچ کر دی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ اتراخن کو آدھیاتمک راجدھانی بنانے میں سب ہی لوگ ویب سائٹ پر اپنے سجھاؤت ہیں تو ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے آم آدمی پارٹی کی طرف سے اس کو راجنیتک سٹنٹ کی طرح دیکھا جا رہا ہے دہرادون سے ایک خبر آ رہی ہے جہاں پر آم آدمی پارٹی کے مکہ منتری فیس کرنا لاجہ کوٹھیال نے ایک ویب سائٹ لانچ کر دی ہے اس ویب سائٹ کو آپ www.spiritual.com پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو لانچ کرنے کے دوران انہوں نے کہا کہ اتراخن کو آدھیاتمک راجدھانی بنانے میں سب ہی لوگ ویب سائٹ پر اپنے سجھاؤ دیں تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ یہاں پر کھیلا گیا ہے آم آدمی پارٹی کے سی ایم فیس کرنل اجے کوٹھیال کی طرف سے انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے اور اس ویب سائٹ لانچ کے جریعے انہوں نے کہا ہے کہ اتراخن کو ایک spiritual land بنانے کے لیے آپ سب ہی اپنے سجھاؤ دیں تو یہاں پر آدھیاتمک راجدھانی بنانے کا ایک نرنے لے کر ایک ویب سائٹ کھولی گئی ہے اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ سب ہی لوگ اگر آدھیاتمک راجدھانی بنانا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر پہنچیں اور اپنے سجھاؤ دیں تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ یہاں پر کھیلا گیا ہے جہاں پر ہندووں کو سادھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ایسا ویپکش کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہا ہے جو آدھیاتمک راجدھانی ہم بول رہے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ سارے آسپیکٹس زمین پر اگزیس کرتے ہیں کیونکہ اگر طریقے سے اس کو ایک شیف نہیں دی جائے اس کا ایک لاؤ بتا دیا جائے نیم بتا دیا جائے تو وہ نا رضا روز کے لئے بھی اترا کند کے لئے بھی اور اترا کند کی جنتہ کے لئے بھی وہ ایک اچھا انٹرنیٹنیٹنیل انٹرنیٹنیٹ میں ایک مسیر لینے کا طریقہ ہو جائے گا اور ہاں پر زمین بھی بنایا گے رضا روز کو سمیتہ ملے گی اور لوگوں کو بھی بولے گی اور جال ہوتا رضا روز سے ٹھونے جارے گے اسی پروچس کو اسے پروچس کو جو exact ignore اگر من کے انڈریٹنیٹنیٹ سکر Didier جوجہ ہے انہوں نے خدا کیا ناددہ تو چکر کرنے کے پاتھ تو خدا کرنے کے کری آج ہم نے یہ ویب سائٹ کن کریے ہے ویب سائٹ کن کرنا ہے وہیں اترا فٹ میں موسم کے مدلے بزاج کے بعد سہی پردیش کے حصوں میں موسلا دھار بارش ہوتی نظر آ رہی ہے وہیں چمولی کے کن پریاغ کی بات کریں تو بیتی رات کو آئی بھاری بارش کے چلتے کن پریاغ نینی سینڈ موٹر مارگ سڑک پر پہاڑی سے ملوہ آ جانے کے چلتے بادت ہو گیا جسے گرامیڈ شیطروں سے باجار جانے وانے لوگ جام میں فنسی نظر آئے اس کے ساتھ ہی رشکیش بدریناث راستر راجمارگ بھی پاگل نالا کے پاس بادت ہو گیا وہیں پردیش میں آئے دن سڑکوں پر ملوہ آ جانے سے چلتے سڑکیں بادت ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کو کئی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی پریشاسن کو بار بار سڑکوں سے ملوہ ہٹانے میں کڑی مشکت کرنی پڑتی ہے تصویریں چمولی کی ہیں جہاں پر موسم کی کروٹ کے چلتے ایک بار پھر سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سڑکوں پر ملوہ آ گیا اور ملوے آنے کے چلتے وہاں پر لوگوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح کی تصویریں جب بار بار سامنے آتی ہیں تو پھر وہاں کے پریشاسن کو بھی سمسیہ ہوتی ہے آم جنتہ کو بھی سمسیہ ہوتی ہے آم جنتہ کو آوہ گون کرنے میں سمسیہ ہوتی ہے تو وہیں پریشاسن کو بار بار ملوہ ہٹانے میں سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ تصویریں آئے دن نکل کر سامنے آتی رہتی ہیں جہاں پر موٹر مارگ بادت ہوتے رہتے ہیں تو موسم کی کروٹ لیتے ہی اس طرح کی تصویریں اتراخن کے تمام جگہوں سے نکل کر سامنے آتی ہیں یہ تصویریں چمولی سے آ رہی ہیں جہاں پر موٹر مارگ بادت ہو گیا اور موٹر مارگ بادت ہونے کے بعد ہی وہاں پر عام لوگوں کو سمسیہ دکھنے لگی گاڑیاں گڑھوں میں فسنے لگی جس کے بعد وہاں پر پریشاسن نے ان لوگوں کی مدد کی اور گاڑیوں کو گڑھوں سے باہر نکالا یہ پہلی تصویر نہیں ہے پردیش میں آئے دن ایسی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں جہاں پر سڑکوں پر ملوہ آ جانے کے چلتے سڑکیں بادت ہو جاتی ہیں جس کا سامنہ دونوں طرف کے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جہاں ایک طرف جنتہ کو پریشان ہونا پڑتا ہے وہاں سے نکلنے میں آوہ گمن کرنے میں وہاں دوسری اور پریشاسن کو بھی ملوہ ہٹانے میں کڑی مشکت کرنی پڑتی ہے وہاں اترکاشی کے مکھیالے واپ تحصیل دھنوتری میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جس کی تیروتہ قریب چار دسانلو دو رہی وہیں اس بھوکم کا کیندر جوشیمت بتایا جا رہا ہے حالانکہ گنیمت یہ ہے کہ اس بھوکم سے ابھی تک جلے میں کسی بھی نقصان یا جنہانی کی کوئی سوچنا سامنے نہیں آئی ہے وہیں گڑھوال کے شینگر میں بھی بھوکم کے جبردست چھٹکے محسوس کیے گئے جسے لوگوں میں ہڑکمپ مچ گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل کر کھلی جگہوں کی اور بھاگتی نصر آئے حالانکہ شینگر سے بھی کسی جنہانی یا نقصان کی کوئی سوچنا سامنے نہیں آئی ہے تو کئی جلوں میں بھوکم کے جھٹکے محسوس ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اترکاشی کا یہ ماملہ ہے جہاں پر بھوکم کے جھٹکوں سے دہشت کا محول بن گیا تو اترکاشی میں جیسے ہی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ویسے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کھلے میں آ گئے تو دہشت کا محول دیکھنے کو بلا بھوکم کے جھٹکوں کے بعد ہریدوار کے ایسے سویڈ ڈاکٹر یوگیندر شنگ راوت نے بارہ اگست کو بھگوانپور میں ہوئی ہتیا کے ماملے میں خلاصہ کر دیا ہے انہوں نے ماملے میں جانکاری دی کہ بالیش نام کا بیقتی بھگوانپور کے اوڈیوگک شیطر میں لائنمن کا کاری کرتا تھا جس کی بہارہ اگست میں اگیاد بدماشو دوارہ کولی مار کر ہتیا کرتی گئی تھی جس کا سنگیان لیتے ہوئے شیطر آدھیکاری منگلور تھانہ دیکش بھگوانپور سی آئی یو رڑکی دوارہ الگ الگ ٹیم گھٹھت کر آروپی کی تلاش کرنے میں چھٹ گئی تھی پہنے پولیس دوارہ ماملے کی جانچ کی گئی تو پتا چلا بالیش کے ہتیا اسی کے دوست رویندر گرجر نے کی تھی ماملے میں پولیس نے ایک خلاصہ کر دیا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں حریدوار کی جہاں پر پولیس نے بڑا خلاصہ کیا ہے تو مرتک کے دوست نہیں ہتیا کی تھی ایسا پولیس کا کہنا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے آروپی دوست کو بھی گرفتار کر لیا ہے تو تصویر آپ حریدوار سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دوست نہیں دوست کی ہتیا کی تھی جس کے بعد پولیس نے آج خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کی بالیش نام کی جس شخص کی ہتیا ہوئی تھی اس کی ہتیا کسی اور نے نہیں دراصل اسی کے دوست رویندر گرجر نے کی تھی یہ ماملے کے آج جو پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے ساتھ ہی آروپی کو گرفتار کر اب جیل بھیج دیا ہے پورا ماملہ آپ کو بتا دیں کہ ہریدوار میں ایک یووک بالیش کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد پولیس جانچ میں چھٹ گئے تھی اور جانچ کے دوران یہ پتا چلا تھا کہ اور کسی نے ہتیا نہیں کی بلکہ اس کے دوست نے ہی ہتیا کی ہے بالیش ٹام کا ویکتی بھگوانپور کے اور دیوگک شیطر میں لائنمن کا کاری کرتا تھا جس کی بارہ اگست کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کا سنگیان لیتے ہوئے شیطر آدھیکاری مانگلور تھانا دیکش بھگوانپور سی آئیو رڑکی سب ہی لوگوں نے الگ الگ ٹیمیں بنا کر جانچ شروع کر دی تھی اور اب جا کر اس پوری ہتیا کا پوری مرڈر میسٹری کا خلاصہ کر دیا گیا ہے اور نکل کر بات سامنے آئی ہے کہ اس کی ہتیا میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کے دوست رویندر گورجر کا ہی ہاتھ تھا ایک بالیش نام کے وقتی ہے ان کا مرڈر ہوا تھا رات کو نو بجے اور یہ ایک بلائنڈ کیس تھا جس میں کی پولیس کے پاس انیشلی کوئی بھی کلو کوئی بھی سراغ نہیں تھا دو تین بلائنڈ پہ پولیس نے کام کیا تھا لیکن سفلتہ نہیں ملی پچھلے ایک مہینے سے اس پہ بھگوانپور پولیس اور ہمارے جو آفریسرز ہیں وہ لگاتار اس پہ ہمارے ایس پی دیہت صاحب ہیں اور سی او صاحب ہیں یہ لگاتار اس پہ کام کر رہے تھے اور ان پریاسوں کو انتتہ ایک سفلتہ ملی جبکہ یہ کیس ورک آؤٹ ہوا ہے اور اس پہ یہ نکل کے سامنے آیا ہے کہ جس وقتی نے یہ کرتنے انجام دیا ہے وہ اور بالیش ایک ہی مہلہ سے ان کے سمبن تھے اور اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کے کارن بالیش کے کارن اس کے اس مہلہ سے سمبن ختم ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں تو ایک طرح سے اس کو راستے سے ہٹانے کے لئے اس نے یہ کاری کیا ہے اس میں جو ملدی میں وہ ارسٹ کر لیا گیا ہے اس کے طور پر جو تمنچہ یوچ کیا گیا تھا اس کو بھی ہم نے برامت کر دی وہ ابھی ہم اس کو چھٹوا رہے ہیں کم سے کم اس تھانے میں تو نہیں ہے لیکن آس پاس کے جن پدوں میں بھی اس کو ہم ابھی چیک کروالیں گے کہ کوئی اگر کرمینل اتیاس ہوگا تو اس کی ارسٹ کے ساتھ ہم اس کو بھی کوٹ کے سامنے پسٹ پوڑی کی چوبٹہ خال تحصیل میں نابالک سے دشکرم کیا روپی کو کوٹ کے آدیش پر پوڑی کی ایک ہانڈے سوڈینڈ جیل بھیج دیا گیا ہے بتا دینے چوبٹہ خال تحصیل کے ایک گاؤں میں بیتی چوبیس اگست کو مانسک روپ سے شبد نابالک کے ساتھ دشکرم کا ماملہ سامنے آیا تھا ماملے کا خلاصہ تب ہوا کب طبیعت خراب ہونے کے بعد نابالک کو پریجن اسے چکت سک کے پاس لے گئے تھے جہاں نابالک کے سات مہا کے گربتی ہونے کی پشتی ہوئی تھی ماملے میں نابالک نے گاؤں کے ہی ویسک وارشتے میں تاؤ کو اس کا ذمہ دار بتایا تھا آروپی نے نابالک کو کسی کو بھی گھٹنا کی سوچنا دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی جس کے بعد نابالک کے پتا کی تحریر پر آروپی کے خلاف راجسو پولس میں ماملہ درج کروایا گیا تھا جس کے بعد بیٹی 31 اگست کو یہ ماملہ ریگولر پولس کو ہستانتریت کر دیا گیا تھا اب ماملے میں کوٹ کے آدیش پر آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے تو گھر پر ہی نابالک سے دشکرم کے آروپی کو جیل بھیج دیا گیا ہے یہ پورا ماملہ نابالک سے دشکرم کا ماملہ تھا جہاں پر کوٹ نے اب دشکرم کے آروپی کو جیل بھیج دیا ہے تو پوڈی سے یہ تصویریں ہیں جہاں پر نابالک سے دشکرم کی گھٹنا ہوئی تھی جس کے بعد اب کوٹ نے رشتے میں تاؤ اور ایک ویسک کو جو کی گاؤں کا ہی رہنے والا تھا دونوں کو ذمہ دار بتایا ہے اور دونوں کو ہی پولس نے جب ان پر ماملہ درج کیا اور اس کے بعد آج کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو آروپی بنایا اور اب جیل بھیج دیا گیا ہے دنان چوبیس آٹ دوزار 21 کو راجوش چھتری پٹی کی مگڑی تحصیل چوبٹہ خال پر پنجی کت مقادمہ مقادمہ تین سو چھڑت بھارتی دنڈ بیدان پانچ بٹے چھے پوکسو ایک پنجی کت ہوا اب یوگ راجوش پولیس سے ریگولر پولیس کو اسطانت ہوا مقادمہ میں فرار ابھی جسپال سنگ ارپ گھاؤ کو تھلیس پولیس دوزار دنان 9 9 2021 کو گفتار کر جیل بھیجیا گیا ہے ریشکیش کے پرتیق نگر میں لگائے بہت دیشی شیور میں آج جنتہ کی سمسی کو سن کر ان کا سمادھان کیا گیا شیور کا اُدھ گھاٹن ویدان سبھ عدیقش پریم چندر اگروال نے کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ سرکار کی یوج ناؤ جنتہ تک پہنچ کیا بیبھاگی عدیقاریوں کو نردیش کیا گیا ہے اس دوران شیور میں سماج کلیان جل سنستان چکتصہ بیبھاگ سہیت کئی بیبھاگوں سے سمبند سٹال بھی لگائے گئے اس دوران سبی سولو پر جا کر ان کا نردیش کیا اور سمبند بیبھاگوں کے عدیقاریوں سے جانکاری حاصل کی انہوں نے کہا کہ سرکار کا اچھے کار پرنالی کے ساتھ جنتہ کو بہتر سیوہ دینا ہے تاکہ سرکار دورہ چلائی گئی ہر یوجنا کا لاب چھتر کی جنتہ کو سکے اور اچھے کاموں سے جنتہ کا بھلا کیا سکے تو آپ کو بتا دیں کہ سٹول لگائے گئے تھے جنتہ کی سمجھ 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 جہاں پر بہت دیش شیور کائیو جر کیا گیا تھا اس دوران ویدان سبھا دکش نے سبھی سٹول وں کا جنتہ کو لاب مل سکے بہت دنیوا کر رہا ہوں کہ ہمارے بیدان سبھا چھتر میں یہ بہت دیش شیور کائیو جنہ نیان کیا لیا اور بہت اچھی بات کیا ہمارے شامپور نیائی پنچے سے ہر گاؤں سے ہر گرام سبھا سے یہاں پہ جنتہ سمجھ آئی ہے اور سب کے لیے ہمارے دیش ہمارے دیش ہمارے دیش اور تمام ہمارے دیش ہمارے پہنچے ہیں میں نے ان سے آگرے کیا ہر بیقتی سمسیہ کا نیدان ہو ایک کو یہ بیشے آتا ہے سمسیہ کا نیدان ہو جاتا اور سمسیہ کا نیدان نہیں ہوتا ہے تو سمبندیت بیقتی کو بتایا جانا سمسیہ لگے ہیں جو جو سمسیہ لگے ہمارے جو کرمچاری بہت سیوائیں دے رہے آج گرمی کے بہت بھیڑ یہاں پہ ہے جنت کا بھی دھنیوا کر رہا ہوں کلم نے آگرے کیا تکی آپ آئیے آپ کے سمسیہ کا نیدان ہو گا آج سے دو چار دن پہلے منگلوار کو تیسیل دیوست کا آئی جن ہوا اس میں ڈی ایم صاحب تھے آج ہمارے اس کاری گم میں ہماری sdm جو چھٹی پہ ہیں لیکن آج دوسری چھتر سے sdm یہاں پہ موجود ہے یہ اس بات کی پرمان ہے کہ ہمارے عدیقاری ہماری سرکار جنت جائیں گے اور بعد میں اس کا سمجھ نیدان کے لیے پریاز کریں سر آپ نے خادیان ویباگ کو الگ سے نیردیشید کیا آیا تھے سر راشن اور راشن کارڈ کو لے کے سمجھ سمجھ گائے بزائیں میرے پاس گیا تھے لکسر کی بھکمپور پولیس نے ایک یوک کو دیشی تمنچے کے ساتھ گرفتار کیا ہے لکسر کتوال پردیب چوہان نے بھکمپور پولیس چوکی پرباری منوج نوٹیال وہا ان کی ٹیم کے دوارہ گرام باکر پور سے رجیت پور جانے وار راستے سے چیکنگ کے دوران ایک انیس ورش یوک کو ایک تمنچے وائی کار دوس کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے تصویر لکسر سے جہاں پر تمنچے کے ساتھ یوک کو گرفتار کر لیا گیا ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی یوک ہے جو عوید ہتھیار لے گھوم رہا تھا جس کو پولیس نے پکڑا اس کے پاس عوید تمنچہ اور کارتوس پر آمد کیے گئے ہیں تو عوید ہتھیار وں تو فیلال کے لئے اس بولٹن میں اتنا آپ بنے رہے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ بھنی 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 بھنی